سلمان بن دعوت کی امثال اس کا گیارمہ باب دگا کے ترازوں سے خداوند کو نفرت ہے لیکن پورا باٹ اس کی خوشی ہے تو قبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے راسبازوں کی راستی ان کی رہنما ہوگی لیکن دگا بازوں کی کجروی ان کو برباد کرے گی کہر کے دن مال کام نہیں آتا لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے کامل کی صداقت اس کی رہنمائی کرے گی لیکن شریر اپنی ہی شرارت میں گر پڑے گا راسبازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی لیکن دگا باز اپنی ہی بدنیتی میں پھنس جائیں گے مرنے پر شریر کی توقع خاک میں مل جاتی ہے اور ظالموں کی امید نیست ہو جاتی ہے صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے اور شریر اس میں پڑ جاتا ہے بے دین اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے لیکن صادق علم کے ذریعہ سے رہائی پائے گا صادقوں کی خوشحالی سے شہر خوش ہوتا ہے اور شریروں کی ہلاکر پر خوشی کی للکار ہوتی ہے راسبازوں کی دعا سے شہر سرفراسی پاتا ہے لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے اپنے پڑوسی کی تحقیر کرنے والا بے اکل ہے لیکن صحبے فہم خاموش رہتا ہے جو کوئی لترپن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ راستار ہے نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہوتے ہیں لیکن صلاحکاروں کی کسرت میں سلامتی ہے جو بے گانے کا سامن ہوتا ہے سخت نقصان اٹھائے گا لیکن جس کو زمانت سے نفرت ہے وہ بے خطر ہے نیک صیرت عورت عزت پاتی ہے اور تندخو آدمی مال حاصل کرتے ہیں رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے شریر کی کمائی باطل ہے لیکن صداقت بونے والا حقیقی عجر پاتا ہے صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے اور بدی کا پیرو اپنی موت کو پہنچتا ہے کچھ دلوں سے خداوند کو نفرت ہے لیکن کامل رفتار اس کی خوشنودی ہیں یقیناً شریر بے سزا نہ چھوٹے گا لیکن صادقوں کی نسل رہائی پائے گی بے تمیز عورت میں ایک خوبصورتی گویا سور کی ناک میں سونے کی نت ہے سادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے لیکن شریروں کی امید غزب ہے کوئی تو بِتھراتا ہے پر تو بھی ترقی کرتا ہے اور کوئی واجبی خج سے درے کرتا ہے پر تو بھی کنگھال ہے فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور سراب کرنے والا خود بھی سراب ہوگا جو گلہ روکتا ہے لوگ اس پر لانت کریں گے لیکن جو اسے بیشتا ہے اس کے سر پر برکت ہوگی جو دل سے نیکی کی تلاش میں ہے مقبولیت کا تعلیب ہے لیکن جو بدی کی تلاش میں ہے وہ اسی کی آگے آئے گی جو اپنے مال پر بروسہ کرتا ہے گر پڑے گا لیکن سادک ہرے پتوں کی طرح سر سبز ہوں گے جو اپنے گرانے کو دکھ دیتا ہے ہوا کا وارث ہوگا اور احمق دنا دل کا خاتم بنے گا سادک کا پھل حیات کا درخت ہے اور جو دانشمند ہے دل کو مو لیتا ہے دیکھ سادک کو زمین پر بدلہ دیا جائے گا تو کتنا زیادہ شریر اور گناہگار کو آمین